نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول ہیل کریم سامین اگرامی عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کئی سرہ مزور طبقہ یا جو ملازم لوگ ہوتے ہیں کسی کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کے طرف سے شکوے شکایت کا امبارت ہے اپنے مالک کے خلاف تنگ دستی کا تنخواہ کی کمی کا رزق میں برکت نہ ہونے کا اس طرح کی شکایت ان کے ہاں بہت عام ہوتی ہیں آج کے سیشن میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ اچھی اور باوکار زندگی گزار سکتے اور کس طرح سے جو ان کو مل رہا ہے اس پر وہ صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر سکتے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اپنی ذمہ داریوں سے نا آشنا ہوتے ہیں آج کے سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی شخص ملازم ہے مزدوری کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں تو وہ دس کونسی ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اندر کے اتمنان ملے گا اس کے رزق میں برکت آئے گی اور اس کے جو بھی اسواب ہیں وہ اس کے لئے سفیشن اور کافی رہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ملازم ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے اگاہی حاصل کریں کہ اس کا کام ہے کیا اور اس نے کرنا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو ذمہ داری مل رہی ہے اس کو وہ تندہی سے انجام دے اور مالک کو شکایت کا موقع نہ دے تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مالک کی عزت مال جان کے تحفظ کو یقینی بنائے اس کے لئے کوئی خطرہ نہ بنے اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے مالک کی عزت اور مال کے اندر خیانت کا مرتقب نہ ہو جب خیانت کا مرتقب ہوگا تو جو خائن شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ترقی نہیں ملتی خیانت کرنے والا جو بھی شخص ہوتے پانچ میں بات یہ ہے کہ فرض نمازوں میں کتاہی نہ کریں جو ملازم طبقہ ہے مزور طبقہ ہے وہ اچھا خاصہ وقت ہونے کے باوجود وہ نمازوں کی بابندی نہیں کرتے اور سارا ملبہ کام فیکٹری اور مالک کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے بابندی ہے فلاں ہے اچھے خاصے مسلمان اور مسلمانوں کے ہاں ملازمت کرنے والے لوگ بھی اس طرح کا عذر ظاہر کرتے ہیں اصل میں ان کے اپنے اندر چور بیٹھا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے اور وہ گناہ کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تو جو شخص اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتے ہیں فرمایا اس کے لئے تو دوہرہ عجر ہے چھتی بات یہ ہے کہ مالک کے ساتھ جو تیہ شدہ اوقاتِ کار ہیں ان کے اندر غفلت کا مرتقب نہ ہو ساتھویں بات یہ ہے کہ ایک ملازم کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ والدین بیوی بچے ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھیں جائز ضروریات جب کہا جاتے ہیں تو اس میں جتنی ایکسٹر ویگیجنٹ ہیں جو چیزیں ضرور سے زائد ہیں اسراف ہیں فضول خرچی ہے ان سے پرہیز کریں جتنا کمار ہے اسی کے مطابق اپنا گھر کا خرچ اسی میں تقسیم کریں اور اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ کار بند رہے ہیں آٹھویں بات یہ ہے کہ ذکر و اذکار سے دعاوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے رزق کے اندر برکت کی دعا کرے اللہ سے نمی بات یہ ہے کہ اپنے محکمہ فیکٹری ادارہ کی مفادت کا خیال رکھیں لوگ کرتے یہ ہیں کہ جونین بنا لیتے ہیں گروپ بندی بنا لیتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے مالک کا ناتقہ بندی کی کوشش کرتے ہیں اس کے خلاف چلے جاتے ہیں کئی سرے لوگ جادو ٹونیں اس طرح کی حرکتوں بھی بہتراتیں مالک کو نقصان پہنچانے کے لیے تو اس سے جو ہے وہ بچیں اچھی اپروچ کریں تاکہ اللہ علیہ وسلم آپ کے رزق میں برکت دیں دسویں اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے جو ساتھی ملازمین ہیں جو آپ کے ساتھ ورکرز ہیں ان کے ساتھ خسن سلوک کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ بھی ترقی کریں آپ بھی مطمئن ہو لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو اللہ بلزہ سمی نصیب فرمائے وما علینا اللہ الملاغ النبی